دوستو مارخور پشتو زبان کا لفظ ہے جس میں مار کا مطلب سامب جبکہ خور کا مطلب سینگ ہے اصل میں یہ نام اس کو اس کے سینگوں کی بناور کی وجہ سے دیا گیا ہے کیونکہ اس کے سینگ بہت لمبے اور سامب کی طرح بلکھاتے ہوتے ہیں مارخور کے بارے میں عام یہ بارہ جاتی ہے کہ یہ سامب کھانے والد جانوار ہے تو ایسا بالکل نہیں یہ تو سبزی خور جانوار ہے یہ کوش کو حضر نہیں کر سکتا پاکستان میں مارخور کی پانچ اقسام پائی جاتی ہیں اسطوری بخاری کابلی کشمیری اور سلمانی مارخور کشمیر گلگل بلچستان کے پی کے شمالی علاقہ جات جبکہ بلچستان میں سلمانی ماؤنٹین رینج اور چلتن کے علاقوں میں پایا چاہتا ہے ار مارخور کی سینگ ایک ساٹھ سنٹی میٹر جبکہ مادہ مارخور کی سینگ پچیس سنٹی میٹر تر لمبے ہو سکتے ہیں مارخور کی جسم کی بو عام بکری کی بو سے بہت زیادہ تیز ہوتی ہے دوستو مارخور کے گوشت کو دنیا کے لذیذ ترین کھانوں میں شامل کیا چاہتا ہے اس کی کھال کو مہنگی ترین کھالی نے جبکہ اس کے سینگوں کو مختلف ادائیات میں استعمال کیا چاہتا ہے